بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس ہم چپٹر میں 35 میں انیمل بیہیور کے بارے میں پڑھ رہے ہیں کل ہم نے انیمل میں کنٹول آف بیہیور اور کمیونکیشن کے بارے میں پڑھا تھا آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں بیہیورل ایکالوجی اور سوشل بیہیور کے بارے میں بیہیورل ایکالوجی انیمل کی لائف کی اسپیکٹس کو انزویسٹیگیٹ کرتے ہیں ان میں نیویگیشن کیسے ہوتی ہیں اپنے رستے کو کیسے تلاش کرتے ہیں ہیبیٹیٹ سیلیکشن کیسے ہوتی ہے کیسے رہنے کی جگہ کو فائن کرتے ہیں کس طرح کی جگہ کو رہنے کے لئے چوز کرتے ہیں اس میں کیسے کرکٹسٹکس ہوتے ہیں جو ان کو چاہیے ہوتے ہیں فوریجنگ بیہیور ان میں کیا ہے کس طرح کی فوڈ کو کھانے کے لئے سیلیکٹ کرتے ہیں اور وہ سارے ویس جن میں ان کا بیہیور جو ہوتا ہے can influence population biology اب ہم سب سے پہلے اس میں پڑھتے ہیں ہیبیٹیٹ سیلیکشن کے بارے میں ہیبیٹیٹ سیلیکشن کیا ہوتی ہے animal's choice of a place to live animal کا اپنی رہنے کے جگہ کو چوز کرنا ہے ہیبیٹیٹ سیلیکشن کے لاتے ہیں اس کو دو طرح کی فیکٹرز جو میں افیکٹ کرتے ہیں فرسٹ ون is فیزیولوجیکل ٹولننس لیمٹس آف تینیمال یہ جو ٹولننس لیمٹس ہے اسے evolutionary history جو ہے یہ دیٹامین کرتی ہے اس میں آتا ہے temperature کی range humidity کا level water salinity and some other environmental parameters جو ہیں اس کو مدنظر رکھ کر animals جو ہیں اب بھی رہنے کے جگہ کو select کرتے ہیں وہ وہی پر رہتے ہیں جہاں پر یہ سب چیزیں ان کی طولنس range میں ہوتی ہیں وہاں وہاں پر survive نہیں کر پاتے ہیں پھر دوسرے animal کی choice animal کی choice based on کہ وہاں پہ availability of food resource کیا ہے nest sites کتنی available ہیں پھر data جو ہیں ان سے کس حد تک بیٹا جا سکتے ہیں پھر data کی طاقت وہاں پہ کتنی کم ہے اور past experience کی base پر یہ اپنی رہنے کے جگہ کو choose کرتے ہیں ہم اس میں example دیکھ لیتے ہیں woodland deer mice جو ہے یہ high temperature کو tolerate نہیں کر سکتا in the field environment اس نے یہ forest میں رہتا ہے fields میں رہنے کی بجائے کیونکہ اس کی جو physiological limit ہے وہ high temperature کو برداشت نہیں کر سکتی تو یہ ایسے رسک کو prefer کرتے ہیں forest میں بھی جہاں پہ larger trees ہوتی ہیں within the west کیوں ان کو prefer کرتے ہیں کیونکہ یہ trees جو ہیں ان کو زیادہ food provide کرتے ہیں in the form of a corn and beach nuts اس کے علاوہ ان کو وہاں زیادہ better shelter ملتے ہیں اور nest site بھی زیادہ available ہوتی ہیں تو یہ ان کی choice ہوتی ہے کہ یہ forest میں بھی کہاں پہ رہ رہے ہیں اس کے بعد ہے foraging behavior the process of locating food resources is called foraging behavior جتنے بھی جاندار ہیں ان کو survive کرنے کے لئے food چاہیے food کھاتے ہیں اس سے energy ملتے ہیں اس سے اپنے سارے biological work کرتے ہیں تو اس لئے animals نے اپنے بہت سارا time food کو تلاش کرنے میں اور اس کو consume کرنے میں لگاتے ہیں animals کو different choices کا سامنا کرنا پڑتا ہے food کی تلاش کے دوران کہ ان کو کھانے میں کونسی چیز چاہیے کونسی items ان کو ڈائیٹ میں انکلوڈ کرنا ہے پھر food جو ہے وہ evenly distributed نہیں ہوتی environment میں تو ان کو یہ بھی سوچنا پڑتا ہے کہ انہیں patches یا clumps میں کس patch کی طرف جانا ہے what path should an animal take between the patches اور کس سے اس نے نئے patch کو food کے تلاش کرنا ہے locate کرنا ہے food جب reduce ہو رہی ہے تو اس کو کب وہاں سے جا کر وہاں سے نکل جانا ہے اور وہاں سے کسی اور patch کی طرف جانا ہے food کی سب choices اس کو لینے پڑتی ہیں جب چیزیں اس کو مدنظر رکھ کر جو ہے اپنی food کو سرچ کرنا پڑتا ہے اب ہم اس میں example دیکھ لیتے ہیں hummingbirds کی and different species of bees کی جو کہ flowers کو visit کرتی ہیں to obtain nectar ان کو بھی اسی طرح کے decisions لینے پڑتے ہیں اسی طرح owls ہیں یہ rodents کو کھاتے ہیں یہ rodents ہوتے ہیں یہ fields میں بھی ہوتے ہیں forest میں بھی ہوتے ہیں اب یہ ان کی choice ہے کہ یہ کہاں جا کے ان کو سرچ اوٹ کرتے ہیں ان کو جا کے consume کرتے ہیں اس کے بعد انرجی بجٹ اب animals جو ہیں وہ اپنے personal energy budgets کو calculate نہیں کرتے ہیں حالانکہ جب ہم ہمارے کچھ انرجی cost بھی ہوتے ہیں کچھ کاموں پر انرجی لگا رہے ہوتے ہیں اور پھر ہماری انرجی gains بھی ہوتے ہیں انرجی gains اور انرجی cost جو ہیں یہ بڑے important aspects ہیں فوڈ کی finding میں اور اس کو consume کرنے کے بعد اس کو انرجی gain میں جو انرجی cost ہے اس میں وہ انرجی شامل ہے جو کہ فوڈ کی سرچ میں لگائی جاتی ہے اس کے علاوہ سرچ کے علاوہ جب پرے کو پکڑ لیا جاتا ہے تو اس کو handle کرنے میں بھی انرجی waste ہوتی ہے پھر اس کو digest کرنے میں کھانے میں بھی انرجی waste ہوتی ہے تو جو انرجی gain ہوتی ہے for digesting a particular set of food items must exceed the cost for survival of an animal یعنی کہ جتنی اس نے انرجی سارے کام میں لگائی ہے اگر اس کو اپنے فوڈ کو digest کرنے کے بعد اتنی انرجی واپس نہ ملے اس سے زیادہ نہ ملے تو اس کا survival وہ مشکل ہو جاتا ہے اس طرح ایک praying mantis ہے اپنی انرجی spend کرتا ہے موت کو locate کرنے میں پھر اس کو strike کرنے میں پھر اس کی wings کو remove کرنے میں اور اس کو consume کرنے میں اور digest کرنے میں اس کی بہت سا انرجی جو ہے وہ لگتی ہے اب mantis تب ہی survive کرے گا جب اس نے جو موت کھایا ہے اس کو کھانے کے بعد اس کو اتنی انرجی ملے گی اس سے زیادہ انرجی ملے گی جتنی اس نے لگائی تھی اس کے علاوہ animals کو made کی search کے لئے بھی اور egg length یا reproduction کے لئے بہت سا انرجی جو ہے required ہوتی ہے animals کو فوڈ کی تلاش کے دوران ان دونوں چیزوں کو مدنظر رکھ کر فوڈ کی تلاش کرنے پڑتی ہے کہ فوڈ کی تلاش کے دوران کتنی انرجی ویسٹ ہو رہی ہے اور پھر اس کو کھانے کے بعد ان کو اس سے زیادہ انرجی ملنی چاہیے ورنہ اس کو کوئی benefit نہیں ہوتا بلکہ ان کا survival خطرے میں پڑ جاتا ہے ہم پڑھتے ہیں specialist and generalist کیا ہیں specialist جو ہیں یہ وہ جاندار ہوتے ہیں جو کہ اپنی ڈائیٹڈ habitat selection میں specialist ہوتے ہیں یعنی ان کے خاص طرح کی habitat میں رہتے ہیں اور خاص طرح کی ڈائیٹ ہی کھاتے ہیں evolution نے ان میں evolution کے دوران میں ہوا کہا ہے ان میں خاص طرح کی particular ان کے ریسورس کو efficiently یوز کرنے کا جو function ہے وہ develop ہوا ہے جیسے کوالا ہے یہ ایک australian marsupial mammal ہے یہ صرف eucalyptus tree کے certain species کی leaves کھاتا ہے اس کا جو digestive system ہے یہ adapted ہے for driving energy from the leaves of these trees سو ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک specialist ہے یہ ایک خاص طرح کی ریسورس کو exploit کر سکتا ہے لیکن یہ جو اس کے لئے نقصان دے بھی ہوتا ہے اگر فرض کریں کوئی plant disease آتی ہے جو کہ eucalyptus species کے trees کو kill کر دیتی ہے تو کوالا جو اس کو کھانے کے لئے کچھ بھی نہیں رہے گا اور وہ survive نہیں کر پائے گا یہ ہے یہ دیکھیں یہ ہے کوالا جو کہ خاص طرح کی eucalyptus trees trees کے leaves کو کھاتا ہے this is a specialist پھر دوسرے ہیں journalist وہ animals جو variety of food کھاتے ہیں variety of habitats میں رہتے ہیں ایسے animals جو ہیں یہ wide range of conditions میں survive کر سکتے ہیں اس کے سب سے اچھی example humans humans جو ہیں they are a good example of journalist species اس کا اوقات pet species ہیں like European starling یہ جو ہیں united states united states میں ڈیوز کی گئی تھی ایک صدی قبل they are now living in almost every available type of habitat یہ جنرلیسٹ ہیں لیکن جنرلیسٹ ہونے کا disadvantage بھی ہوتا ہے کیونکہ یہ ہر جگہ رہ رہے ہوتے ہیں ہر طرح کی فوڈ کھا رہے ہوتے ہیں تو ان کو پھر کمپیٹیشن کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے from other animals اس طرح کے کمپیٹیشن کا specialist کو سامنا نہیں کرنا پڑتا ہے this is the starling now we will study next topic social behaviors in animals social behavior کیسے کہتے ہیں interaction among members of the same species same species کے members کا آپس میں interact کرنا social behavior کیلاتا ہے لیکن یہ جو ہے یہ دوسرے different species کے animals پہ بھی یہ جو ہے apply کیا جاتا ہے لیکن جس میں predator pre interaction جو ہے نہیں شمار کی جاتے ہیں animals جو ہے آپ کو پتہ ہے group بنا کے رہتے ہیں they often organize themselves into groups group کیا ہوتا ہے it is an aggregation of animals aggregation کیوں بناتے ہیں for purpose like feeding, drinking or mating جیسا کہ several drosophila flies deliver on a piece of rotting fruit وہ ایک گلے سڑے پھل کے اوپر رہی رہی ہوتی ہیں it is an example of aggregation a stable group of individuals of the same species that maintain a cooperative social relationship is called animal society animals کے کیسا group جس میں ایک ہی species کے افراد ہو اور ان میں cooperative social interaction ہو یعنی کہ واپس میں دوسرے کے ساتھ مل کر رہے ہیں مدد کریں دوسرے کی اسے ہم کہتے ہیں animal society یہ جو association ہوتی ہے typically extends beyond the level of mating and taking care of young یعنی کہ اس میں صرف یہ ہی نہیں ہوتا کہ mating ہو رہی ہے انڈیویجیلز کے درمیان آپس میں یا وہ اپنے young ones کی take care کر رہے ہیں بلکہ اس میں یہ جو association ہی بہت زیادہ وسیع ہوتی ہے social behavior جو ہوتی ہیں they have evolved independently in many species of animals اس لئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ invertebrates میں complex social organizations جو ہیں پائے جاتی ہیں اب social grouping کا کیا فائدہ ہے اس کا ایک group میں رہنے کے بہت سارے فوائد ہیں اس سے کیا ہوتا ہے animals کو پیڈیٹر سے protection ملتی ہے group members میں جو ہیں safety ہوتی ہے کیونکہ جب بھی کوئی danger ہوتا ہے کوئی intruder آتا ہے تو دوسرے group members جو ہیں وہ سب کو انفارم کر دیتے ہیں اس کے علاوہ مل کر یہ شکار کرتے ہیں prey capture کرتے ہیں اس طرح feeding efficiency جو ہوتی ہے predator کی بھڑ جاتی ہے اس کے علاوہ social grouping جو ہوتی ہے یہ animals کو harsh environment سے بھی بچاتی ہے اگر بہت سردی ہے تو یہ آپس میں مل کے بیٹھ جاتے ہیں ہڈل کر لیتے ہیں تاکہ اپنے آپ کو cold weather سے بچا سکیں اس کے علاوہ جو social group میں members ہوتی ہیں دوسرے کو mate کو find کرنے میں اور young ones کو rear کرنے میں ان کو پالنے میں بھی help کرتے ہیں بہت سے insects ہوتے ہیں ان میں social grouping پائی جاتی ہیں یہ جو social groups ہوتے ہیں ان میں devine of labor ہوتی ہیں specific individuals ہوتے ہیں وہ specific طرح کا function perform کرتے ہیں like defense کا function کوئی اور members perform کر رہے ہیں food کی تلاش کوئی اور members کر رہے ہیں اور young ones کو feed کوئی اور کروا رہے ہیں اس طرح ان میں devine of labor ہوتی ہے اب social grouping کا disadvantage کیا ہے کہ اس سے ایک ہی میمبر کی کیونکہ فراد ایک دوسرے کے ساتھ مل کے رہے رہے ہوتے ہیں تو food resource کے لئے competition یا کسی بھی resource کے لئے competition جو ہے بہت زیادہ develop ہو جاتا ہے اس کے علاوہ اگر کوئی disease اور parasائٹ آتا ہے تو وہ گروپ میں بہت تلیل سے spread کر جاتا ہے اس کے علاوہ ایک دوسرے کے ساتھ انٹرفیر بھی کرتے ہیں for reproduction and reading of young تو گروپ کی جو value depend کرتی ہے species کے اوپر اور اس کے behavior کے اوپر ان کو مل کے رہا رہے ہیں تو ان میں آپس میں جو ہے ان کا آپس میں مل کے رہنا وہاں جو ہے اتحاد سے رہنا بہت ضروری ہوتا ہے ورنہ اس گروپنگ کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہم پڑھتے ہیں agonistic behavior tetris and domestic dominance high art اس کے بارے میں agonistic behavior کیا ہے ایک ایسا behavior جس میں ایک animal وہ aggressive ہوتا ہے attack کرتا ہے کسی اور animal کو اور دوسرے animal بھی اس کے response میں aggressive behavior شو کرتا ہے یا پھر submission شو کرتا ہے ان کے اس کے آگے جھک جاتا ہے اس کو کہتے ہیں agonistic behavior animals کے society میں social structure کو maintain کیا جاتا ہے agonistic behavior جو عام طور پر اتنا لیتھل نہیں ہوتا عام طور پر animals کو kill نہیں کیا جاتا نہ ہی severely injured کیا جاتا ہے صرف ان کے ساتھ اگر لڑائی ہو بھی چاہے تو بلتا ہے severe injury نہیں ہوتی نہ ہی اس کو ایک animal دوسرے کو مارتا ہے males جو عام طور پر aggressive behavior show کرتے ہیں the form of threat displays different طرح displays جس سے ان کے دوسرے animal یہ جو aggressive displays ہیں income signals کہتے ہیں اس سے دوسرے animals males warn کرتے ہیں کہ اس میں intrude نہ کریں agonistic behavior جو ہوتا ہے یہ اتنا سے anti-social behavior ہے لیکن یہ social order کو منٹین کرتا ہے اس کے لابا یہ behavior جو ہوتا ہے یہ territory اور dominant hierarchies کو منٹین کرنے کے لئے امپورٹنٹ ہے territory کیا ہوتی ہے وہ جگہ جس کو animal defend by showing agonistic behavior is called the territory of the animal کسی بھی انیمل کا علاقہ جسے وہ اپنے فیرمون سے مار کر دیتا ہے اس کو defend کرتا ہے جہاں پہ میٹنگ کرتا ہے اور اپنے ینگ ورنز کو ریئر کرتا ہے اس جگہ سے دوسرے انڈیویڈلز کو وہاں سے نکال دیتا ہے بہت سے میل برڈز بہت سے میل برڈز جگہ پہ آکے قبضہ نہ کر لیں اس کے علاوہ وہ تیارٹری میں فیمل کو بھی اٹریک کرتے ہیں تاکہ وہاں پہ میٹنگ ہو اور کسی بھی انٹرفیرنس کے بغیر from other male members of the same species اس کے علاوہ وہاں پر اپنے ینگ ورنز کو بھی ریئر کرتے ہیں ان کو پالتے ہیں اس کے علاوہ تیارٹری جو ہے یہ فورس سپلائی کا بھی ایک سورس ہے یہ شیلٹر بھی پروائیڈ کرتے ہیں hy begin їх کلائیڈ اب dominance hierarchies کیا ہیں the organisation of group of animals in such a way that some members of the group have greater access to resource like food اور mates than other is called dominance hierarchies یعنی کہ animals کا ایک ایسی organization جس میں کچھ members جو ہوتے ہیں group کی وہ ٹոپ پہ ہوتے ہیں جن کے access جووتی ح distractions lik یا دوسروں کی کم ہوتی ہے اسے ہم کہتے ہیں ڈومیننٹس آئے آر کی یہ ان کی ایک رینکنگ سسٹم ہے جس میں ایک ڈومیننٹ ہے پھر اس سے نیچے اس کا اس سے نیچے لیول کے ایک ارگنیزم ہوگا انیمل ہوگا پھر اس سے نیچے لیول پھر کوئی اور انیمل ہوگا It is a form of animal social structure in which a linear or nearly linear ranking exists اس میں linear ranking ہوتی ہے ان کے top سے bottom کی طرف رینکنگ ہوتی ہے With each animal dominant over those below it اس میں کہتا ہے جو اوپر والا ممبر ہوتا ہے وہ نیچے والا ممبر کے اوپر dominant ہوتا ہے اور دوسرا جو ہوتا ہے اس میں وہ submissive ہوتا ہے اپنی حرار کی کسے اوپر والے کے لیے Some animals are present near the top of the order کچھ animals اس میں سب سے top پہ ہوتے ہیں اور ان resources پہ ان کا جو قبضہ ہوتا ہے وہ زیادہ ہوتا ہے First choice resources کی ان کی ہوتی ہے جو بچ جاتا ہے وہ باقیوں کو ملتا ہے The animals present near the bottom do not get sufficient resources جس کو ایسے کیا ہوتا ہے جو وہ جو resource ہے وہ bottom تک پہنچتے پہنچتے بہت اس لئے جب سب سے lower animal اس کی باری آتی ہے تو اس کو بہت کم resources جو میں ملتے ہیں اب دیکھیں یہاں پہ ایک dominant hierarchy دکھائیں گے اس میں آپ دیکھیں کہ alpha wolf ہے جو سب سے highest level پہ ہے it is highest privileged dominant grave wolf یہ سارے wolf ہیں لیکن اس میں ایک dominant wolf ہے اس کو alpha wolf کہہ رہے ہیں پھر یہ dominant over beta wolf beta wolf is dominant over data wolf and delta wolf is dominant over omega wolf تو یہاں پہ جو alpha wolf ہے alpha wolf ہے اس کی جو قبضہ ہے سب سے جاگہ ہے اس کے بعد beta wolf puis delta اور سب سے omega wolf there is a decrease in dominance from top to bottom and increase in dominance from bottom to top اب اس میں ایکسامپل دیکھتے ہیں chickens کی پیکنگ order is an example of a dominance hierarchy پیکنگ کہتے ہیں بیگ سے لڑنا اب دیکھتے ہیں جو ہنڈ ہوتے ہیں وہ اپنے بیگ سے چونڈ سے وہ مارتے ہیں پیکنگ سے لڑتے ہیں پیکنگ order is present in chickens in a pen ایک جگہ پیکن میں رہنے والے chickens میں ایک پیکنگ order ہوتا ہے chickens جو ہوتے ہیں ان کا اپس میں رکھا جاتا ہے ایک دوسرے ایک ساتھی fight کرتے ہیں finally ان میں ایک hierarchy بن جاتے ہیں ایک ranking بن جاتی ہے dominance form کی higher ranked chickens are first twin میں higher ranked chicken ہوتا ہے جسے سب سے پہلے کھانا کھاتے ہیں پھر اس کے بعد lower ranked chickens جو ہیں وہ feed کرتے ہیں peaceful coexistence is possible after the setting of hierarchy peaceful existence تب ہی ہوتی ہے جب ایک hierarchy set ہو جائے 1-9 میں لڑائی ہوتی لگتی ہے sometimes a bird tries to move up in the order کئی در ایسا ہوتا ہے کہ وہ ایک برڈ ہے وہ اوپر زہنے کوشش کرتا ہے کہ میں بھی dominant میں آ جاؤں تو اس طرح fights ہوتی ہیں وہ پھر ہونے لگ جاتی ہیں dominance hierarchy جو ہوتی ہے vertical group میں exist کرتی ہے the most common dominance hierarchy is present in the form of linear relationship عامتوں پر یہ ہوتی ہے یہ linear ہوتی ہے لیکن sometimes it is triangular اس میں سب سے strongest male ہوتی ہے وہ rank میں سب سے higher ہوتا ہے like in baboons but sometimes older males may form collisions کی طرف ایسا ہوتا ہے کہ جو باقی males ہوتے ہیں older وہ آپس میں اتحاد کر لیتے ہیں اور پھر وہ stronger male کو جو ہے male اس کو اس سے fight کرتے ہیں اس کو subdue کرتے ہیں اور troop کو lead کرتے ہیں لیکن سوچل hi-art کی طرف ایسا ہوتا ہے کہ جو امیرہ سب سے top پہ اس کی resources پہ اس کا قبضہ سب سے ساتھ ہے اب ہم باتتے ہیں altruism کے بارے میں it is sacrifice for others then fraction in which an individual gives up or sacrifices some of its own reproductive potential to benefit other individuals is called altruism altruism میں کیا ہوتا ہے کہ ایک جو ایمال ہوتا ہے وہ اپنے reproductive potential کو sacrifice کرتا ہے دوسرے انڈیویجولز کے لئے اس کی ہی سپیشری کے دوسرے انڈیویجولز کے لئے اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے اگر پتا ہے جو اینیمل ہیں وہ بہت زیادہ اماؤنٹ میں بہت زیادہ نمبر میں اپسپرنگ پیڈیوز کر سکتے ہیں اس سے ان کا وہ سکسفل ہوتے ہیں انڈیویجولز سینس کیونکہ اپنی جینز کو پاس کر رہے ہوتے ہیں to their next generation لیکن یہ جو اینیملز ہوتے ہیں یہ اپنی کچھ جینز کو اپنے ریلٹیف سے بھی شیئر کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے ینگونز سے بھی شیئر کر رہے ہوتے ہیں تو اگر یہ اپنے ریلٹیف کو یا اپنے ینگونز کو ہلپ کرتے ہیں کہ وہ ریپروڈیوز کریں اور خود وہ ریپروڈیوز نہ کریں تو تب بھی اس طرح بھی ان کے جینزوں انگلی جنیشن میں ٹرانس میٹ ہو جاتی ہیں therefore they help their relatives in their survival thus an individual پاس more genes theoretically to the next generation than by raiding his own young یعنی کہ اپنے خود ریپروڈیوز کرنے کے بجائے اپنے ینگونز کو ریئر کرنے کے بجائے اگر وہ اپنے ریلٹیف کو اس کو ہلپ کر ریپروڈیوز کرنے میں تو زیادہ genes جو ہیں اس کو پاس ہونے کے زیادہ genes پاس ہوتی ہیں towards the next generation example is altruism in crows crows میں آپ دیکھتے ہیں کہ جو crows ہیں ایک انڈیویجرل جو ہوتا ہے وہ دوسرے گروپ کے میمبرز کو alarm calls دیتا ہے تاکہ وہ ان کو پیڈیٹر سے بچا سکے یہ call جو ہوتی ہے پیڈیٹر کو سینڈر کی طرف متوجہ بھی کر سکتی ہے اور وہ اس کو مار بھی سکتا ہے جاتی ہے ہنی بیز میں اس نے دیکھا ہے کہ ہنی بیز میں سوسائٹیز پائے جاتی ہیں there is a social structure in ہنی بیز altruism is also present in the societies of hymenopterians insects like ہنی بیز اس میں جو ملز ہوتے ہیں ان کو ڈرونز کہتے ہیں they are haploid اور فیمیل ورکرز ہوتی ہیں اور کوئنز ہوتی ہیں they are diploid اس سے ایک جنیٹک اسمیتری ڈیویلپ ہوتی ہے میل سے ہوتی ہیں ہوتی ہیں فیمیلز ہوتی ہیں وہ ڈیپلویڈ ہوتی ہیں ڈیپلویڈ ہوتی ہیں وہ اپنی دوسری سسٹر کے ساتھ 3 4 جنز شیئر کر رہی ہیں اگر یہ ریپردوس کرتی ہیں تو اپنے جو اپسپرنگ ہوں گے ان سے یہ ہاف جنز شیئر کریں گے تو یہ خود ریپردوس کرنے کے بجائے سپورٹ کرتے ہیں کوئن کو سپورٹ کرتے ہیں تاکہ زیادہ جنریشن پڑیوز کرے ہیں زیادہ مونٹ میں جنز میں ٹرانس ہوں سم آف دیس سسٹر می بکم ریپردوس کوئن ز این دا فیوچر اس کے بات کن سیلیکشن ویلیم ہیمیلٹن نے ایک آئیڈیا دیا تھا کن سیلیکشن کا اس سیلیکشن جو ہوتی ہے ایک 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 اون ریلیٹی اینیمال یعنی کہ اس سیلیکشن میں کیا ریلیٹی اینیمال ہوتے ہیں دے ایک ایک جن جو ہے جو ایک پرٹکل اپنے انڈیویجوال کیری کری رہے ہیں وہ اپنی نیکس نیشن کو پاس کرتا نا صرف خود ریلیوز کرکے بلکہ اپنی ریلیٹی اینیمال کی دی پرٹکشن میں ہیلپ کر کے بھی اپنی جن کو نیکس جن میں ٹرانس کر رہا ہوتے ہیں دیرفور انڈیویجوال کی فیٹنیس میں نہیں اپنی جن کو پاس کر رہا ہے بلکہ اس کی فیٹنیس اس میں بھی ہے اس کے ریلیٹیف ان جن کو پاس کر رہے ہیں ٹوورز دیرفور آلٹریزم is جن ایس تندینسی it is پاس آن بی انڈیویجوال کر ریلیٹیف ہوئے آس تو آس یعنی ایک انڈیویجوال بھی اس کو پاس کر سکتا ہے اپنے ریلیٹیف کو سپورٹ کر کر بھی اس کو پاس کر سکتا ہے اسی لائک این وی ہی سکتا ہے این کین الٹریزم ہی ہے لیکن اس میں ضروری کہا ہے کہ گروپ ممبر کو پتا ہو کہ کن کون سا ہے تاکہ وہ کن سیلیکشن وہ وار کر سکے اس دن بائی سمال گروپ ای پیمیٹ سوشل انس پیمیٹ 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 کن سیلیکشن جو ایوانیزم اونیزم کن اونیزم جو اپنی سربائیول کو ختم دال دیتا ہے لیکن اپنے اپنے کن کو سپورٹ کرتا ہے کہ وہ ریوز کرے اور نیکس ملیشن پیمیٹ کریں تو کن آلتریزم کن لیکک آلتریزم آلتریزم بیہیویر کن آلتریزم آلتریزم تھا ہمارا آجھو لیکچر نیکس لیکچر میں ہم نیا چپٹر اور نئی بک اور نیا چپٹر سٹارٹ کریں کن آلتریزم